مجھے دن لگتا ہے کہ پچھلے دو تین سال میں کافی سٹیپی رجی آئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ حالات ایسے رہے کہ قتل و غارت کم ہوا جہاں سنکڑوں لوگ کسی آئین کے ہاتھوں یا ان کے ہاتھوں جان کھو بیٹھتے تھے اب کہیں ایک کا دکا کشمیری پڑھت بھائی یا کوئی نون مسلم جو ہندو باہر کا ہو جو مزدوری یہاں کرتا ہوں ابھی کہیں سال میں میرا خیال ہے دسمارہ لوگ جو ہیں وہ اپنی قیمتی جان کھو بیٹھے ایک شخص بھی جو بے گناہ دیس ہے کہ اگر ایک بے گناہ شخص کی جان لی جائے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ساری انسانیت کی سارے انسانیت کو قتل کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے میں امید رکھتا ہوں کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس سے بہتر حالت ہو جائے گی ابھی جو ٹاؤنز اور سٹیز ہیں وہ نکلیکٹیڈ ہیں کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے الیکشن گاؤں کے لیبل پہ ہوا ہے ستر پرسٹ آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والوں کی چاہے پنچائت ہو بلاک ہو یا ڈسٹرکٹ ہو وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے لیکن جہاں تک سٹیز کا تعلق ہے ابھی یہاں پہ اس تیس پرسٹ جو پاپولیشن ہے ان کے یہاں ابھی ڈیولپنٹ کا کام نہیں ہوا ہے اور تب ہوگا جبکہ اسمبلی کا الیکشن ہوگا باقاعدہ حکومت ہوگی تو اس سکت ان کو بجٹ برانے کا اختیار ہوگا اس سکت کسی کو بجٹ برانے کا اختیار نہیں ہے ہاں گورنر صاحب ہیں لیفٹر گورنر صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں ایک جمود ہے پولٹیکل پارٹی اس کا نئی نئی پارٹیاں برسر اقتدار آئی آزاد صاحب کی بھی پارٹی بھئی ہے لیکن جو ایک اٹموسفیر ہے اور الیکشن پر پس وہ ابھی نہیں دکھا جا رہا ہے جیسے سٹیر ہوت کی بات ہو رہی ہے یہ آرٹیکل پر بھی بات ہوئی تھی تو آپ دیکھ رہے آنے والے ٹائم میں کیا وہ پاسیبلٹی لگ رہی ہے لیکن پیشن گوئی تمہیں کر نہیں سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ابھی کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی مارچ میں الیکشن ہو جائے کئی لوگ تو شرط لگائے بیٹھے ہیں مارچ میں الیکشن ہوگا لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں ابھی وقت ابھی وقت ہے شاید بہت کچھ پلاننگ کرنی ہے انہوں نے کہ یہ اب کے جو اسمبلی بنے گی یہ کوشش کریں گے کہ اس اسمبلی جو ہے اس کو اسی طرح کے وسی اختیارات ہو جس طرح کی ڈسٹرک ڈیبلیپنٹ کانسل کو ہیں یا پنچائیتو کو ہوں گے تو اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے اس میں تائم لگے بہت بات ہوں کی کہ یہاں جو جمہو کشمی کے پنڈیت کلیگز جو ہوئی ہے یہ ایک عجیب ظاویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن جب بھی ایسے واقعات ہوئے یہاں بولا جہاں کہ اسکریت پسندے حصے ہو رہا ہے دیکھیں گے کیا بات کرنی ہوگی ہماری نیبر کنٹری سے دیکھیں ابھی پاکستان اتنی بری حالت میں ہے اور ہمیں دکھ ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی دنیا میں کوئی ملک ہو جہاں لوگوں کا چچنا ہوا پرائیم منسٹر جو ہے ایماندار آدمی پہلا شخص ہے پاکستان کا پرائیم منسٹر بھٹو کے بعد جس پر کبھی رشد کا کوئی الزام نہیں لگا ہے تو اس کو اتار دیتے ہیں گولی لگاتے ہیں مارتے ہیں اس کی چار گولیاں لگا دیتے ہیں نہ جانے کیسے بچ گیا ہے تو پاکستان اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں سے ہمدر دی ہونی چاہیے دعا مانگنے چاہیے کہ وہاں آمن ہو جاؤں اور ان کا جترہ آمن ہوگا اور ہندوستان کا جترہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اترہ ہی دونوں ملک کے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جب میں اقتدار میں تھا تو میں نے ایک ریزولوشن پاس کرایا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں اوڑی کے راستے سے اور جمعوں کے راستے سے کاربار ہونا چاہیے جانے چاہیے یہاں کے لوگ وہاں کے یہاں آئیں آئیں جائیں کاربار کریں لیکن بدکسوتی سے پھر وہ حکومت گر گئی پھر کوئی کچھ اور لوگ آگے میں حکومت پہ ان بھی نہیں رہا جسے میں نے جو ریزولوشن بنایا تھا وہ کاغذ پہ ہی رہ گیا ہمیں تو ہم کسی کو ہمیں ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں کچھ بھی کہیے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر کے لوگ بے وقوف ہیں یہ ذہین لوگ ہیں ہاں ان کو کچھ ایشیوز ہیں کچھ شکایتیں ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی شکایتیں ہیں لیکن اس کو حل کرنے کے لیے جس قسم کے باہول کی ضرورت ہے مجھے امید ہے وہ ماہول بنے گا اور ان شکایت کو دور کیا جائے مزفر صاحب آنے والے الیکشنز لڑیں گے کون آپ مزفر صاحب بھائی میں تو ابھی الیکشنز کے بارے میں ہم سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میں لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا یہ تو لوگوں کا دارمدار ہے اگر کان پکڑ کے لڑا لے تو ہو سکتا ہے لڑ بھی لو تو کہاں بھائی سے بجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ آنے والے دنوں میں بیگ صاحب کو ہم کہاں دیکھیں گے کس پارٹی میں دیکھیں گے کیونکہ آپ سجاد صاحب سے بھی آپ سے بات ہوئی تھی آج سے ایک سال پہلے صاحب کس کے صاحب آپ کے سجاد مگنی لون صاحب سے نہیں نہیں بات چیت رہے ہوئی تھی لیکن ملنا جھولنا وہ تو سجاد صاحب بھی ملتے ہیں سجاد صاحب بھی ملتے ہیں سجاد تو بیٹے جیسا ہے میرا ہلتاب بھائی جیسا ہے ہاں ان کے اور ہم میں کافی سیاسی طور پر جو ہے رزر یہ آپ اس پہ ملتے نہیں اور ابھی تک اور ابھی تک نجھے کسی جماعت میں وہ پولیٹیکل سپیس رزر نہیں آتی ہے جہاں میرا بھی کچھ رول ہو سکتا ہے یعنی کی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی آپ کے قابل نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہوں گا ہو سکتا ہے وہ بہت کابل ہو ہو سکتا ہے وہ بہت کابل ہو مجھے غلط فیمی ہو آپ کو کسی اور کو غلط فیمی ہو لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سپیس ہے جو پولیٹیکل سپیس ہے اس پولیٹیکل سپیس میں یہ کہنا کہ کون سب سے زیادہ بوٹ دے گا کیا وہ نیشنل کانفرنس والے ہوں گے کیا وہ علتاب صاحب کی پارٹی والے ہوں گے جہاں تک کونانبی آزاد صاحب کا تعلق ہے میری ان سے کوئی بات چیز نہیں ہوئی ہے تیک ون اب آپ کے واتساب پر واتساب کریے ہائی 972-825-3663 پر موسیقی 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 موسیقی